بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل حمیس ورلڈ آج ہم رانے جا رہے ہیں یہ مزدار سی ٹامیٹا پوری یعنی ٹامیٹانا بھجیا بیسکلی یہ ٹاماٹر کے پکوڑے ہوتے ہیں جس کے اندر گرین چٹنی ہوتی ہے یہ ریسپی دومت سورت کی بہت زیادہ فیمس ہے اور یہ بہت ہی مزے کی ہوتی ہے اس ریسپی کے لیے میں نے یہاں پر لیے ہیں چار چھوٹی سائز کے ٹاماٹر یہ جو ٹاماٹر میں نے لیے ہیں یہ کچھے پکے سے ہیں یعنی یہ پوری طرح سے پکے ہوئے نہیں ہیں اور ہمیں ایسے ہی ٹاماٹر چاہیے اس ریسپی کے لیے زیادہ رسیلے پانی والے ٹاماٹر ہمیں نہیں چاہیے تو سب سے پہلے ان ٹاماٹروں کی ہمیں موٹی موٹی سی سلائس کر لینی ہے یہ اس طرح سے میرے پاس یہ چھوٹی سائز کے ٹاماٹر ہے تو اس میں سے میں پانچ سلائس کر لوں گی یہ اس طرح کی زیادہ پتلی سلائس ہمیں نہیں چاہیے تین ٹاماٹروں کی سلائس کرنے کے بعد اس طرح سے ہمیں اسے پھیلا دینا ہے اور اسی طرح سے ہم سارے ٹاماٹر بھی کٹ لیں گے ٹاماٹروں کو کٹ کر اس طرح سے میں نے اسے پھیلا دیا ہے اور اب ہم تیار کر لیتے ہیں اس کی چٹنی تو چٹنی مرانے کے لیے میں یہاں پر لیا ہے ایک مکسی جار اور اس کے اندر میں ایڈ کر رہی ہوں میرے پاس یہاں پر ہے یہ بریڈ بریڈ کا جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے یہ میں نے کوٹر بریڈ لی ہے اور اسے ہاتھوں سے ہی میں نے توڑ لیا تھا اور اس کے اندر اب میں ایڈ کر رہی ہوں یہ ہے کوکونٹ تو میں نے یہاں پر تقریباً دو ٹیبل سپون جتنا کوکونٹ لیا ہوا ہے بریڈ اور کوکونٹ دونوں ہی چیزیں ہماری چٹنی کو تھک بنائے گی لیکن کوکونٹ کا فلیور اگر مجھے زیادہ نہیں چاہیے تو میں نے اس میں کم ڈالا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے میرے پاس یہ ہے ایک انچ کا ادرک کا ٹکڑا اور ساتھی ہم ڈالیں گے سات سے آنٹ لیسن کی کلیاں تین میں نے ملچے لی ہے تیکھی والی اور اس میں ہم ڈالیں گے کوٹر نیمبو کا رس یہ ساری چیزیں ڈال کر اب ہم اس میں ایڈ کریں گے نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اور نمک ڈال کر پر اب ہمیں پہلے ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے پیس لینا ہے میں نے اس میں ذرا بھی پانی نہیں ایڈ کیا تھا اور اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ایک کب بھر کر دھنیا دھنیا کے میں نے ڈنٹل بھی رہنے دیئے ہیں اور اب ہمیں دوبارہ سے ان ساری چیزوں کو پیس لینا ہے تو دیکھیں اس طرح سے گھاڑی چٹنی ہماری تیار ہو چکی ہے اس چٹنی کو پیستے ٹائم میں نے اس کے اندر یہ تین چمچ پانی ایڈ کیا تھا اس سے زیادہ پانی ہمیں نہیں ایڈ کرنا ہے کوشش کرئے کہ جتنا ہو سکے آپ پانی کو آبوائیڈ کرئے کیونکہ یہ چٹنی ہمیں گھاڑی چاہیے اور اب ہم اس چٹنی کو تھوڑا تھوڑا سا لیں گے اور ٹماٹروں پر اس طرح سے لگاتے جائیں گے ٹماٹر کا جو بیچ والا حصہ ہے یہ پوری طرح سے اس چٹنی سے کور ہو جانا چاہیے اور چمچ کی بیک سائیڈ سے ہمیں اس طرح سے اسے پریس کرتے جانا ہے تو یہ دیکھئے سارے ٹماٹر کی سلائسز پر ہم نے چٹنی لگا دی ہے اور اب ہمیں اسے بس دس منٹ کے لیے فریج میں رکھ دینا ہے اس سے زیادہ ہم فریج میں نہیں رکھیں گے نہیں تو ہمارے ٹماٹر پانی چھوڑ دیں گے اور اب ہم دوسری طرف یہاں پر ریڈی کر لیتے ہیں اس کا بیٹر اس کے لیے میں نے یہاں پر لیا ہے ایک کپ بھر کر چنی کا آٹا اور اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے ہاف ہاف ٹی سپون جتنا دھنیا پاورڈر اور زیرہ پاورڈر اور اتنا ہی ہم لیں گے ہلدی پاورڈر نمک لیں گے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ون فورٹ ٹی سپون ہم لیں گے بلیک پیپر پاورڈر اور دو چٹکی میں نے لی ہے ہینگ سارے مسالے ہم اس میں ایڈ کریں گے ساری سوکھی چیزیں اچھے سے پہلے وسکر سے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد ہمیں اس کا بیٹر تیار کر لینا ہے تو تھوڑا تھوڑا سا ہم پانی ایڈ کرتے جائیں گے اور خوب اچھی طرح سے اسے ہمیں مکس کر لینا ہے دیان رہے کہ اس کا بیٹر ہمیں گھاڑا چاہیے تو زیادہ پانی ہمیں نہیں ڈالنا ہے اور اسے خوب اچھی طرح سے پانچ سے سات منٹ ٹک اس طرح سے بیٹ کرتے جائیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے مکس کر لیا ہے اور اب ہم اکھیر میں ڈالیں گے ایک چٹکی جتنا بیکنگ سوڈا یہ اپشنل ہے اگر آپ کو ڈالنا ہے تو ڈالیے برنا آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں اور اسے ڈال کر بھی ہمیں اسے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اب ہم ٹماٹر کی ایک سلائس لے لیں گے اور اسے بیٹر میں رکھیں گے اور اس طرح کا بڑا والا آپ کو چمچ لے لینا ہے اور اس کے ذریعے ہم یہ بیٹر اس کے اوپر بس ہلکے ہاتھوں سے ڈال دیں گے اور چمچ میں اس سلائس کو لے لیں گے اس طرح سے ایکسٹرا والا بیٹر جو ہے اسے نکالتے جانا ہے اور تیل بھی ہمارا گرم ہی ہے تو بہت ہی جنٹلی ہمیں سلائس کو چمچ سے ہی اس میں ڈال دینا ہے اور اسی طرح سے کرتے ہوئے سارے سلائس کو ہم بیٹر میں ڈالیں گے ڈپ کریں گے اچھی طرح سے اور اسی طرح سے ہم فرائی کر لیں گے میڈیم آنچ پر ان پکوڑوں کو ہمیں فرائی کر لینا ہے ایک بار میں ہم پانچ یا چھے ہی ڈالیں گے ایک ساتھ ہمیں بہت زیادہ نہیں ڈال دینے ہیں اور شروع میں کچھ سیکنڈز تک اسے ایسے ہی ہمیں رہنے دینا ہے اسے چمچ سے ہمیں ڈچ نہیں کرنا ہے نیچے کی طرف سے کچھ سیکنڈز تک اسی طرح سے اسے فرائی کر لینے ہیں اور اب ہمیں اسے پلٹ لینا ہے تو اسے پلٹ کر ہم دوسری طرف سے بھی فرائی کر لیں گے تو یہ دیکھیں دوسری طرف سے بھی اچھی طرح سے یہ فرائی ہو چکے ہیں تو اب ہمیں اسے نکال لینا ہے اسے طرح سے کرتے ہوئے ہم سارے پکوڑے فرائی کر لیں گے اس رسیپی کو پرفیکٹلی بنانے کیلئے کچھ چیزوں کا آپ کو دھیان رکھنا ہے سب سے پہلے تو ٹماتر جو ہیں یہ پکے ہوئے زیادہ نہیں چاہیے ہمیں کچھے پکے سے ٹماتر آپ کو لے لینے ہیں دوسری بات کہ چٹنی جو ہے یہ کافی تھک ہمیں چاہیے اس کے اندر کم سے کم پانی کا استعمال کریے اگر بہت ضرورت ہو تب ہی اس میں پانی ایر کیجئے اور اس کا بیٹر بھی ہمیں بہت تھک چاہیے گھاڑا چاہیے تو یہ سارے ٹماتر کے پکوڑے ہم نے فرائی کر لیے ہیں اسے ہم سرب کریں گے گھرما گرم ان پکوڑوں کے ساتھ کھانے کے لیے آپ کو کسی بھی چٹنی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے یہ ایسے ہی بہت ہی مزے دار لگتے ہیں اسے ہم اسی طرح سے سرب کریں گے گھرما گرم بارش کے موسم میں تو یہ بہت ہی مزے کے لگیں گے اسے ضرور ٹرائی کیجئے ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اسے ضرور شیئر کیجئے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اسی طرح سے آپ کے ساتھ نئی نئی ریسپیز شیئر کرتی رہوں تو میری چینل کو سبسکرائب کریے چزاک اللہ کیر